ویلکم اس لیب میں ہم نے اویس پی ایف آثنٹیکیشن کو دیکھنا ہے اویس پی ایف میں آثنٹیکیشن کیسے ہوتی ہے تو یہ دو راوٹر کی تپالوجی ہے جس میں ہم نے ایک ایک راوٹر میں دو دو ایریا کوڈ کلیئر کیا ہوا ہے یعنی آر ون پہ یہ والے جو نیٹ ورک ہیں یہ ایریا ون میں ہم کانفگر کریں گے اویس پی ایف کے ایریا ون میں اور یہ جو میڈر والی لنک ہے یہ آئیس پی ایف اون ایریا زیرو میں کنفیگر ہوں گے اور یہ جو فرسٹ ایترنیٹ کا لنک ہے یہ کنفیگر ہوگا آئیس پی ایف اون ایریا ٹو میں ٹھیک ہے تو پھر ہم ایریا زیرو جو ہے اس کو ہم پھر سیکیور کریں گے یعنی جو بھی راوٹر اگر ایریا زیرو کے ساتھ کمیونکیشن کرنا چاہے تو اس کے ساتھ پہلے ایریا زیرو کی جو اتنٹیکیشن کی جو کریڈنشل ہے وہ ہونی چاہیے ہر راوٹر کے ساتھ اگر وہ اپڈیک کسی انٹرفیز سے ایریا زیرو کے ساتھ ملنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اور اس میں بیسک ایس پی ایف کو کنفیگر کرتے ہیں میں آتا ہوں آر وان پہ ٹھیک ہو گیا اور آر وان پہ میں کمانڈے دیتا ہوں راوٹر ایس پی ایف وان اور نیٹ ورک 200.100.50.0 اس کو میں ڈالتا ہوں ایریا کونسا ہے وان ہے اس کو میں ایریا وان میں یہ میں نے ایریا وان کی کمانڈ دے دی ٹھیک ہو گیا پھر میں 1.1.1 جو ہے اس کو میں ڈالتا ہوں ایریا زیرو میں بس بات ختم ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں جاتا ہوں آر وان پہ راوٹر وان پہ راوٹر وان پہ میں آکے کمانڈ دیتا ہوں گلوبل کنفیگرشن موڈ میں راوٹر وان پہ پی ایف وان نیٹ ورک کونسا ہے ایک تو 200 والا ہے 200.100.100.00255 یہ کونسا ایریا ہے یہ ہے جی ایریا 2 ٹھیک ہو گیا اور دوسرا جو ہے نا 1.1.1.2 اس کو میں نے کدھر ایڈوٹائز کرنا ہے اس کو میں نے ایڈوٹائز کرنا ہے ایریا زیرو میں اور ایریا زیرو میں انٹر کرتے ہی اس کی ایڈجیسنسی بھی بن جائے گی آر ٹو کے ساتھ تو یہ میں نے انٹر کر دیا اور ایڈجیسنسی بن گئی ٹھیک ہو گیا لوڈنگ ٹو فول ابھی میں نے کیا کرنا ہے ابھی اگر ہم دیکھیں تو آر ون کی اگر میں راؤٹنگ ٹیبل دیکھوں ٹھیک ہے تو شو آئی پی راؤٹ اس پی ایف تو دیکھیں ایک راؤٹ جو ادھر پہنچ رہا ہے 200.100.100.0 یعنی یہ والا یہ آرہا ہے آر ون تک آر ون تک آر ون تک کیوں کیونکہ یہ اپنا ایریا بدل کے آر ون تک پہنچ رہا ہے یعنی آریا 2 سے نکل کے ادھر جو پہنچتا ہے تو اپنا ایریا بدلتا ہے ٹھیک ہو گیا اگر ہم آر 2 کا راؤٹنگ ٹیبل ذرا دیکھیں میں لکھوں شو آئی پی راؤٹ اس پی ایف تو ادھر بھی وہی 200.100.50.0 یہ والا نیٹورک آر 2 تک بھی پہنچ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری کنورجنگ ہو گئی ہے ہم نے ابھی کرنا کیا ہے کرنا ہم نے یہ ہے کہ ہم نے اس ایریا 0 پہ سیکیورٹی لانی ہے ہم نے اس کو سیکیور کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یعنی جن راؤٹر کے ساتھ اگر ایریا 0 کی کریڈنشل ہو لاغن کریڈنشل تو وہ اتنٹیکیٹ ہوں گے باقی نہیں ہوں گے تو میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے میں آر 1 پہ آتا ہوں آپ نے دیکھا کہ آر 1 کی ایڈجیسنسی بنی ہوئی ہے آر 2 کے ساتھ تو اس پی ایف کے اندر ٹھیک ہے تو ابھی میں کنفیگریشن کرتا ہوں کس لئے اتنٹیکیٹ ہوں کے حوالے سے تو میں کیا کروں گا سب سے پہلے میں آؤں گا راؤٹر اور اس پی ایف موٹ کے اندر اور میں سے کہوں گا کہ ایریا 0 کی ہم نے کیا کرنی ہے اتنٹیکیٹ ہوں میں نے کمانڈ انٹر کر دی پھر میں لکھتا ہوں انٹرفیس کیا ہے سیریل 0 بائی 0 ہے میں نے اسی انٹرفیس پہ یہ سیکیورٹی بنانی ہے انٹرفیس سیریل 0 بائی 0 میں نے لکھ دیا اس کے بعد میں لکھتا ہوں ای پی اوئیس پی ایف اتنٹیکیشن ٹھیک ہے اور اتنٹیکیشن کے بعد میں ڈیش لگاتا ہوں اتنٹیکیشن کی میری کیا ہونی چاہیے یعنی جو پاسورڈ ہوتا ہے وہ میں رکھتا ہوں فار اگزمپل پیس یہ میں نے دے دیا پھر میں دوسرا کمانڈ دیتا ہوں ای پی اوئیس پی ایف اتنٹیکیشن اور میں ہلپ لیتا ہوں تو کیا ہے میسج ڈائیجسٹ میں میسج ڈائیجسٹ بھی دیتا ہوں جب میں نے اسی انٹرفیس پہ سیکیورٹی کو انیبل کر دیا تو دیکھیں نیبر ڈاؤن ہو گیا ڈیٹائیمر ایکسپائر ہو گیا اور ہماری ایڈجسنسی کیا ہو گئی ختم ہو گئی کیوں کیونکہ ایک طرف سے ہم نے اتنٹیکیشن کی کمانڈیں دے دی تو ابھی اگر ہم شو ایپی اور اسپی ایف نیبر کی کمانڈ دے دے تو نیبر بھی ختم ہو گئے اور اگر ہم راوٹنگ ٹیبل کو دیکھیں شو ایپی راوٹ اور اسپی ایف تو راوٹ بھی نہیں آ رہے ہیں کیونکہ ہمارا نیبر ڈاؤن ہو گیا اتنٹیکیشن کی وجہ سے تو ابھی آر ٹو کو بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کنیکٹیویٹی کرنی ہے تو آپ کے ساتھ وہ کریڈنشل ہونے چاہیے وہ بھی ہم اس کو دے دیتے ہیں تو بلکل وہی سمپل طریقہ کر رہے ہیں ہم کیا کریں گے راوٹر اور اسپی ایف موڈ میں آئیں گے اور وہی کمانڈ دیں گے کہ ایریا زیرو اتنٹیکیشن ٹھیک ہوگی ایریا زیرو کی ہم اتنٹیکیشن کرتے ہیں انٹرفیس کونسا ہے سیریل زیرو بائی زیرو انٹرفیس ہے اور اس پہ ہم نے ایپی اور اسپی ایف اتنٹیکیشن کی لگانی ہے وہی کی ہم نے ایدھر دینی ہوگی کی کیا تھی یہ ہم نے دینی ہوگی اور پھر ایپی اور اسپی ایف میسج ڈائیجیسٹ ایپی اور اسپی ایف اتنٹیکیشن اور پھر میسج ڈائیجیسٹ یہ کمانڈ انٹر کرتے ہی ہماری ایڈجیسنسی پھر بنے گی دیکھ لینا ہم نے ایڈجیسنسی دونوں اطراف سے کر دی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ایڈجیسنسی پھر بن گئی ٹھیک ہو گیا تو ابھی اگر ہم دیکھیں راوٹنگ ٹیبل پھر سے کنورج ہوں گے شو ایپی راوٹ و اسپی ایف تو یہ دیکھیں پھر یہ ہی راوٹ آ رہا ہے اور اگر ہم آر ون پر بھی دیکھیں شو ایپی راوٹ و اسپی ایف تو ادھر بھی راوٹ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایریا زیرو کے ساتھ جو بھی راوٹر ریلیشنشپ بنائے گا ایڈجیسنسی بنانے کی کوشش کریں گا اس کے ساتھ اپیس کے نام سے جو کی ہے جو پاسورڈ ہے وہ ہونا چاہیے کنیکٹ اگر آپ نے ایریا زیرو کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے اور آپ کے ساتھ وہ پاسورڈ نہیں ہے وہ ایتنٹیکیسن کریڈنشل نہیں ہے تو آپ کنیکٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ ایریا زیرو ابھی اسی حالات میں سیکیور ہے آر ون اور آر ٹو اس لیے کنیکٹ ہو گئے کیونکہ اس کے ساتھ بھی پیس کی جو پاسورڈ تھی وہ تھی اور اس کے ساتھ بھی اس لیے دونوں ایڈجیسنڈ نیبر بن گئے امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا تھینکیو ویری مچ فور واشنگ